سلام علیکم دوستو تویر کیا حال ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم پرچیزنگ آسواری پارٹنرشپ انوارمنٹ کا یہ گودوئل میتھرڈ سولف کریں گے اور سمجھیں گے کہ یہ گودوئل میتھرڈ کس طرح ہم گودوئل میتھرڈ سے کس طرح پارٹنر کو ریٹائر کر سکتے ہیں تو یہ سمجھنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا کوشن کے بارے میں بتا دوں یہ تو کیس دیا ہوا ہے کوشن میں ہمارے پاس یہاں پر بیلن شیٹ ہے اور میتھر ہوا ستہائی پارٹنر سے تین trphο اور میں 3 tracklast دیکھر ہوا ہے میں 3 عام پر ہمارے پر بیلن شیٹ میں ہمارے پاس بڑا ہے اور داری ٹین پارٹنر سے ٹین ہgeme väThanks ٹین ٹھاات متر ہے آجی پھور ہوئے ٹھیک ہے تو یہ ہی ہماری سمپل بیلنس شیٹ اب میں یہ بتاؤں کہ اس سے پہلے جو ہے میں نے اس کی پرچیزنگ اور تمام میتھرز پر ویڈیوز بنائی ہوئی ہے اور وہ تمام جو ہے میں نے کمپائل کر کے ڈسکرپشن میں ڈالی ہوئی ہے تو آپ ڈسکرپشن چیک کر دیں اگر آپ کر لیں اگر آپ کو جو ہے وہ بونس میتھر دیکھنا ہے یا پرچیزنگ ٹرانسفرٹ یا ریوالیویشن والا گین اور ریوالیویشن loss اور ریوالیویشن والا دیکھنا ہے تو آپ ڈسکرپشن میں چلے جائیں آپ کو ہر ویڈیو مل جائے گی ٹھیک ہے پارٹنرشپ ریٹائرمنٹ کے حوالے سے اور اس سے آگے میں جو ہے اپنا فائیویر سے کوششن بھی سولف کروں گا ٹھیک ہے ابھی تو فیلان ہم پارٹنرشپ ریٹائرمنٹ کو سمجھ رہے ہیں اور اس کا گودویل میتھرد کس طرح ہوتا ہے یہ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھو کہ یہاں پر جو ہے ہمارے پاس تین پارٹنر سے تینوں کے دس دس ہزار ہیں ٹھیک ہے تو یعنی کہ ان کا جو شیئر آف کیپٹل ہے وہ ایکول ہے ٹھیک ہے ایکول ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے کیسے نکالا پہلے ہم اب ان سب کو جو ہے زیرو کو زیرو سے کارڈ دیں ٹھیک ہے زیرو سے زیرو کو کارڈ دیا ٹھیک ہے کتنا ہوا 1 تو سم آف ریشو کیا ہوا 1 plus 1 plus 1 is equal to 3 ٹھیک ہے یعنی کہ تین پورے بزنس کے تین حصے ہیں اور سب کا ایک ایک حصہ ہے تین پارٹنر ہیں تینوں کا ایک ایک حصہ ہے ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ میں آگیا ہوگا اب ہم آجاتے ہیں ہماری کیس پر ٹھیک ہے اب ہمیں کیس میں لکھائیں کہ عمران اس پی ٹویل تھاؤزن یوز گوڈویل میتھرد ٹھیک ہے اور دو ہمارے پاس دو سنڈریوں کے دیئے ہوئے ہیں ایک کہ عمران نے بار آزار پی ٹھیک ہے ٹھیک ہے گوڈویل میتھرد ٹھیک ہے دوسرا what if عمران اس پیٹ ٹھیک تھاؤزن اس میں بھی ہم نے گوڈویل میتھرد استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کی نشان یہ ہوگی کہ یہاں پر گیون ہوگا لکھا ہوگا کہ بھئی آپ نے گوڈویل میتھرد سے کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم پہلا سینریو سولف کرتے ہیں ٹھیک ہے سولیوشن لکھ لیا ہے یہاں پر سولیوشن ٹھیک ہے اب عمران کا کیپٹل کتنا ہے عمران's کیپٹل وہ عمران کا کیپٹل ہے ہمارے پاس ٹین تھاؤزن ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو ٹین تھاؤزن ملنا تھا جب اس نے ریٹائرمنٹ دی تو اس کو ٹین تھاؤزن ملنا تھا مگر اس کو کتنا ملا لیس کریں گے اس میں سے what he gets paid اس کو بارہ ہزار ملے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو جو ہے وہ دو ہزار ایزا goodwill ملی ٹھیک ہے دو ہزار اس کو goodwill ملی goodwill to دیکھو کیونکہ اس کو ملنے دس ہزار تھے ملے بارہ ہزار تو دو ہزار اس کی goodwill ٹھیک ہے سمپل goodwill to عمران اب یہ تو ہم نے اس کی goodwill نکال لی لیکن اوورال فارم کی کتنی goodwill ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پورے فارم کی جو اگر ہم پورے فارم کی goodwill دیکھیں کیونکہ زیادہ سی بعد اس کو goodwill تب ملی ہوگی جو فارم کی goodwill ہوگی ٹھیک ہے تو اس کو اپنے goodwill کا حصہ ملا ہوگا تو اب ہم پورے فارم کی goodwill دیکھیں گے اب دیکھو اس کی جو goodwill ہے وہ ہمیں یہ شو کری ہے کہ ون ریشو ٹھیک ہے یعنی کہ ایک حصے کی goodwill یہ شو اور یہ دو ہزار ہے ٹھیک ہے اب اگر ہمیں پورے فارم کی goodwill جان نہیں ہے ٹھیک ہے یا دو پارٹنرز کی goodwill جان نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر سمپل آپ 2,000 کو منٹیپلا کر دیں 3 ریشو بان سے ٹھیک ہے اب یہ بتا رہا ہے کہ ٹینوں پارٹنرز کی goodwill کیا ہوگی ٹھیک ہے اب یہ کیا بتا رہا تھا کہ ایک پارٹنر کی goodwill 2,000 ٹھیک ہے اب یہ بتا رہا ہے کہ تینوں پارٹنرز کی goodwill کتنی ہوگی ٹھیک ہے تو ہم نے ایک پارٹنر سے تینوں پارٹنر کی goodwill نکال لیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور 6,000 یہ کیسے دوائید ہوگی کہ ہر ہر پارٹنر کی 2,000 goodwill ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں سے ہر پارٹنر کی 2,000 goodwill ہیں ٹھیک ہے کیونکہ 6,000 کو اگر آپ کر دوگے دوائید 3 سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے E A C H ٹھیک ہے اب ہم بناتے ہیں ان کی جانرل جانرل انٹریز تو ہم نے یہاں پر یہ ٹیبل بنا لیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اپنے عمران کو ریٹائر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو عمران ٹھیک ہے بلکہ سب سے پہلے کام کرتے ہیں goodwill کو کیا کہتے ہیں goodwill کو distribute کر لیتے ہیں ٹھیک ہے goodwill total کتنی تھی ہمارے پاس 6,000 ٹھیک ہے اب عمران عمران capital علی کا capital ٹھیک ہے حسن کا capital ان سب کو کتنے کتنے سے بڑھا دیں گے 22,000 سے بڑھا دیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ شو کر رہا ہے کیونکہ capital کے اندر 2,000 رکم چلے گئی ہے ٹھیک ہے as a goodwill کیونکہ goodwill ہم نے distribute کر لیا اب ہم دوسری چیزیں کر رہے ہیں کہ ہم عمران کو retire کر رہے ہیں ٹھیک ہے عمران capital اب عمران کا capital کتنا ہو گیا عمران کا capital جو ہے وہ 12,000 ہو گیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ 2,000 اس کی goodwill بھی اس کو ملی ہے ٹھیک ہے 12,000 یہ capital ہو گیا عمران کا اور اگر یہاں پر آپ دیکھو تو یہ لکھاؤ ہے کہ کہ he get paid 12,000 یعنی اس کو cash ملا 12,000 اور اس کا cash کیور جیسے اس کا عمران کا capital ختم ہو گیا اب اب یاد رکھو آپ کو ایک golden چیز بتا دوں کہ capital یاد کریں کہ جب بھی آپ first tier میں پیچھے چلے جائیں یہ first tier میں جب آپ جنرل جنرل انٹری بناتے تھے تو آپ کیا کر دیتے جب بھی بھی بزنس start کرتا تھا تو آپ جو بھی وہ چیز بزنس کے اندر انویسٹ کرتا تھا چاہے وہ cash ہو یا machinery کوئی بھی asset تو اس کے against capital کو credit کرتا تھا تو یہ بتاتا تھا کہ capital جو اس کا جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اتنی value سے اب capital کو جب گھٹا نہ ہو یا کسی بھی asset کو گھٹا نہ ہو یا کہتے ہیں اپنا بڑھانا ہو گھٹا نہ ہو یا ختم کرنا ہو تو آپ اس کی reverse all entry بنا دو گئے جیسے for example asset asset اگر debit کی ساتھ پہ بھرتا ہے تو اسی asset کو اگر آپ credit کرو گے تو یہ دکھائے گا کہ asset کم ہو رہا ہے ٹھیک ہے same asset اور اگر آپ اس کو جس نمبر سے آپ نے اس کو debit پہ record کیا ہویا اس کو اتنی نمبر سے credit پہ record کرو گے دوسری entry میں تو یہ دکھائے گا کہ یہ ختم ہو گیا یہ account ٹھیک ہے تو یہ تب ہی ہم نے یہاں پہ امران کی capital کو debit کر دیا تاکہ یہ امران کی capital کو ختم کر دے ٹھیک ہے تو امران کی capital ختم ہو گیا اور اس امران کو بدلے میں کیش مل گیا 12000 کا امران خوشی 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 ریٹائر ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا less than it's more than more than more than more than والا کیس ہے ٹھیک ہے یعنی کہ امران کو more than اپنے جو شیئر جس شیئر کا وہ حقدار تھا اس سے زیادہ ملا ٹھیک ہے کیونکہ اس کو goodwill ملی اس سے زیادہ goodwill ملی ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر دیکھیں گے less than والا کیس ٹھیک ہے اگر اس کو اپنی اس کی جو required یا اس کی جو شیئر ریبز کا حصہ ہے اس سے اس کو کم پیسہ ملے تب کیا صورتحال ہوگی ٹھیک ہے تو یہ چیز ہماری scenario number 2 ہے what if عمران is paid 8000 ٹھیک ہے 12000 اس کو نہیں ملے اب اس کو 8000 ملے ٹھیک ہے اور ہم نے goodwill method سے calculate کرنا ہے تو سب سے پہر ہم ایسے ہی solution لگ دیں گے اور پھر جو پہلا پارٹ ہم نے ہاں پر کیا تھا سیم بلکلی ایزی یہاں پر بھی وہی پارٹ ہوگا ٹھیک ہے سو عمران capital that is 10,000 less he gets paid کتنے کتنے ملے اس کو 8000 ٹھیک ہے اب اس صورت میں goodwill کس کو جائے گی old partners کو جائے گی ٹھیک ہے goodwill to old ٹھیک ہے اب سوچ رہے ہیں کہ یہ old partner کو کیوں گئی ٹھیک ہے تو میں آپ کو explain کرتا ہوں دیکھو پچھلے case میں اس کو 12,000 ملے ملے کتنے چاہیے تھے 10,000 اب جو 12,000 ملے ہیں تو کسی partner نے اپنی جیب سے نکال کر نہیں دیا ہے ٹھیک اگر جیب سے نکال کر دیا ہوتا ہے تو ہم اس کو bonus method سے کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر کہیں پر یہ mention نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اپنے جیب سے نکال کر دیا ہے تو اس کا مطلب کہ دو ہزار جو اس کو ایکسٹرا ملے ہیں وہ اس کی goodwill ہے ٹھیک ہے تو جس کے حاصل ہم نے پورے total یعنی کہ اگر جب اس کو goodwill ملی ہے تو زہر سے بہتے total firm کی بھی goodwill ہوگی تو جس کے حاصل ہم نے total firm کی goodwill نکالی ٹھیک ہے اب یہاں پر اہم old partners ہیں آپ لکھیں sorry old partners نہیں یہاں پہ آپ جو کہ retired نہیں ہوئے ہیں اس کو آپ کیا کہو گے previous let's say previous partners ٹھیک ہے سو اہم یہاں پہ آپ کچھ بھی narration ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن آپ کا narration یہ ہی ہونا یہ مطلب یہ ہی بتا رہے ہو اب یہ ہی بتا رہے ہو کہ یہ جو goodwill ہے وہ پرانے لوگوں کو ملی ہے ٹھیک ہے اب یہ لوگ ہم اب ہم نکالیں گے پورے فرم کی capital oh sorry goodwill goodwill نکالیں گے ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم نے سیم پہ پروسس کیا goodwill of the firm آگئی 6000 یعنی کہ 2000 ایش پارٹنر کو ملے ٹھیک ہے تین تین پارٹنر سے اور تینوں کو 2000 ملے ٹھیک ہے اب ہم ان کی جرنل انٹری بنائیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے goodwill دے دینی ہے ٹھیک ہے تو goodwill والی انٹری اس طرح ہی بنائے گی جو ہم نے پہلے بنائی تھی ٹھیک ہے عمران اور حسن اور علی ٹھیک ہے یہ تینوں کی capital تھے goodwill 6000 اور یہ 22000 چینوں کو مل گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم اب یہاں پر یہ ہوا کہ عمران نے جو ہے وہ اپنی goodwill کیسے دے دی عمران نے اپنی goodwill جو ہے وہ علیق حسن کو اور علی کو دے دی تھی ٹھیک ہے تو اس کی goodwill جو ہے وہ 2000 کی اور نکل گئی ٹھیک ہے سو آم اب اس سنینوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ عمران کو جو ہے اس کی goodwill نہیں ملی اور وہ حسن اور علی کو مل گئی تھی آم سو آم کیا کہتے ہیں ہم جو ہے آم عمران کا capital لکھیں گے عمران capital ٹھیک ہے عمران کا capital جو ہے وہ 10,000 تھا ٹھیک ہے اور اس سے کتنا cash ملا 8,000 ٹھیک ہے اور اس کی جو goodwill تھی جو اس کو نہیں ملی وہ کتنی تھی 2,000 ٹھیک ہے تو یہ مل کر ہمارے total آم یا آم یہ جنرل انٹری کمپلیٹ ہوتی ہے اب میں آپ کو یہاں پر ایک چیز بتا دوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو میں نے solve کیا ہے وہ غلط ہو کیونکہ کیونکہ یہ جو more than a case ہے وہ goodwill method سے ہوئی نہیں سکتا ہو اس کے لئے ہم bonus method کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو بکس ہوگی ہیں اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے but اگر ہوگا تو اس طرح ہوگا ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے thank you very much for watching this video have a great day and Allah Hafiz